اسلام علیکم ایرون افیو موسٹ اف دی اسٹوڈنٹس ایو اپروچ می تو میک دیم پریپیر پور لیکچرر انگلیش تو کافی سوچنے کے بعد کافی دیر سے سوچنے کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو آن لائن لیکچرر کی پریپریشن کے لیے اچھا خاصا گائیڈ کیا جائے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے واتس اپ پہ میسنجر پہ اس ایم اس پہ کال پہ کافی گرلز بوائز کو اتنی پریشانیت سے زیادہ کہ کوئی آن لائن ان کو گائیڈ نہیں کر رہا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے چار دفع ریٹن پاس کیا ہے اور اس کے بعد انٹریو بھی میں نے پاس کیا ہے لیکچرر کا میں نے ٹیسٹ آپ کو پتا ہے کہ آئیم آلریڈی لیکچرر ان انگلیش تو مجھے جتنا آئیڈیا ہے سارا کا سارا آئیڈیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اب میں نے یہ ذہن بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو آن لائن پڑھایا جائے اور چیزیں سمجھائی جائیں کہ کس طرح لیکچرر کی تیاری کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی دو ویڈیو بنائی تھی کافی لوگوں کا ریسپانس آیا اچھا خاصا ریسپانس آیا تو کل بھی دو تین سٹوڈنٹس تھے گرلز تھی انہوں نے مجھے کہا کہ سرہ میں کون سے کتاب پڑھنے چاہیے کیا کرنا چاہیے تو چلیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کافی ایم سی کیوز میں آپ کو سال بھی کراؤں گا پاس پیپر بھی عمل کریں گے اور یہ پہلا لیکچر ہے تو اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا کہ بالکل ایسے لیکچر بننے چاہیے اور کوشش کروں گا کہ کم سے کم بیس تیس لیکچرز آپ کو دوں جیسے آپ کی لیکچرر انگلیش کی اچھی خاصی کیاری ہو جائے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں شیئر کرنا آپ کا کام ہے کمیٹ سیکشن میں بھی آپ مجھے بتائیں پرسنل میسیج پہ میں جواب کم دیتا ہوں پرسنل میسیج بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کمیٹ کریں گے تو کمیٹ میں میں آپ کو جواب دوں گا اور انگریزی جو ہے انگریزی جو ہے میرے آپ لیکچر دے سکتے ہیں سارے کے سارے لیکچرز انگلیش کے جو ہے کیونکہ 20% 25% آپ کو انگریزی آتی ہے تو انگریزی آپ کے لیے امپارٹنٹ ہے لیٹریچر لینگسٹک کے بارے میں میں آپ کو الگ گائید کروں گا وہ اسی طرح جیسے میں آج بتا رہا ہوں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ابھی لائیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو سیکھیں دیکھیں کہ کس طرح کام کرنا ہے تینکیو ویری مچ اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو دبائیں جیسے آپ کو میری ویڈیو ٹائم پر ملتی رہے اسلام علیکم دوستو اچھا بھی کافی بچوں کے سوال آ رہے تھے کہ ہمیں لیکچر کی پریپریشن کے لیے تھوڑا سا کوئی گائیڈ کریں تو میری ایک دو ویڈیو تھی اور الحمدللہ کافی بچوں نے دیکھی ہے اس کو دیکھا ہے تو ابھی میں نے ذہن بنایا ہے کہ آپ کو پرابر طریقے سے گائیڈ کیا جائے لیکچر کی پریپریشن کے لیے انگلیش کے لیے سارے پریٹیکلی جتنے بھی بچے ہیں اس لیکچر کو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں آپ کو پڑھنی ہے وہ میں آپ کو مار کر کے دیکھتا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ کو کرنا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب پہلے دیکھیں ہم لنگوستک کو بھی تھوڑا سا پڑھیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو پہلے سلیبس بتاؤں گا کہ سلیبس کون کون سا ہے جو آپ کو کور کرنا ہے کون سی چیزیں آپ کو پڑھنی ہے اور کتنی پڑھنی ہے اور کہاں سے پڑھنا ہے تو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو نام سینچری اور کریکٹرز اور کس رائٹر نے لکھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ لیکچر فرسٹ ہے آپ کا اور اسی طرح آپ کو دوسرے لیکچر بھی ملیں گے کوشش کروں گا ویک میں دو تین لیکچر آپ کو آپ کو ملتے رہیں تو دیکھیں جعفری چاسر اب کیا کرنا ہے کہ اس کے جو جتنے بھی ورکیں یہ نام آپ کو سارے آنے چاہیے یہ آپ کے لیے امپرٹنٹ ہے کہ آپ کو نام سارے آنے چاہیے یہ ٹوٹل نام آپ کو ضرور آنے چاہیے اس کے بعد اس میں یہ جو کنٹرابری ٹیلز ہے اب اس کو سارا پڑھنا ہے آپ کو اسی طرح سارے رائٹرز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن کے نام یاد کرنے ہے خالی اور کن کو سارا پڑھنا ہے مطلب سارے پڑھنے کا مطلب یہ کریکٹر آپ کو یاد ہو کب لکھا گیا کس نے لکھا کونسی سینچری میں تھا تو کنٹرابری ٹیلز اس کا موسٹ امپرٹنٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے اس پر آپ فوکس کریں اس کے بعد آتے ہیں ویلیم لینگ لینڈ کا جو ہے یہ جو سیکنڈ والا ہائی ٹریٹیز اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا مطلب اسی کے کریکٹرز کس سال میں لکھا گیا کس سینچری میں لکھا گیا کونسا وہ دور تھا اور کریکٹرز میں اس کا جو تھیم ہے تھیم بھی آپ کو آنا چاہیے اور یہ کس نے لکھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں جان گاور کا ہے جان گاور کا جو ہے یہ جو ہے آپ اسی کے نام یاد کر لیں ٹھیک ہو اس نام آپ کے لیے کافی ہیں ان کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ بھی آپ نام یاد کر لیں نام کافی ہے ان کا جان باربر کا جو ہے آتے ہیں ڈیوی لینڈ سے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو ان کا جو سب سے جو امپارٹنٹ ہے ورک وہ ہے آپ کا پلیزن سیٹائر یہ والا آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں آپ ڈیٹیل میں تھوڑا سا دیکھ لیں یہ امپارٹنٹ ہے اور نام آپ کو سارے آنے چاہیے آگے چلتے ہیں ہنری سن کا ہنری سن کے بھی یہ سارے کے سارے آپ کو نام یاد کرنے جن کا میں نام بتا رہا ہوں ابھی آپ اس پہ فوکس کریں اور یہ نام آپ کو چاروں پانچ 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 پ کہ بھائی جان اسکلٹرن نے کون سا اس میں سے کام لکھا تھا تو پہلے ساتھ آنر یا اسی میں چاروں میں سے آپ کو پوچھا جائے گا کہ کون سا اس نے لکھا تھا اس کے بعد ہے یہ بھی آپ چاروں کے چاروں نام یاد کر لیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر فوکس کریں آپ آگے چلتے ہیں یہ بھی آپ نام یاد کر لیں جو میں بتا رہا ہوں یہ سارے آپ اس کا اسکرین شاہ لیتے جائیں اور یہ نام یاد کرتے جائیں رٹہ لگائیں محنت کریں struggles کریں انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے ان کا بھی آپ نام یاد کر لیں یہ بھی اس ٹیفن کا جو ہے اس کے بھی آپ یہ چاروں نام یاد کر لیں یہ اس میں چانسیزیں آپ کے آئیں گے سوال اور یہ دو بھی آپ کو نام یاد کر لیں جہاں نام یاد کر لیں وہ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں اب آتے ہیں سپنسر اب سپنسر پہ امپارٹن میں بتاؤں گا کہ کن کن کو آپ کو پڑھنا ہے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو اس پہ آتے ہیں اب ان کو جو ہے آپ کا جو سب سے امپارٹنٹ ہے وہ ہے بھائی آپ کا اس کے بعد 7 اور 8 مطلب یہ دونوں کو آپ کو یاد کرنا ہے 7 اور 8 دونوں کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے موسٹ امپارٹن جو ہے سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے وہ ہے اس کا فیری کوئن فیری کوئن سے بہت سے کوسٹنس آتے ہیں فیری کوئن آپ سب کو آنا چاہیے سب کو پڑھنا چاہیے مطلب اوپر والے دو آپ کو تھوڑا سا پڑھیں گے لیکن جو ٹینتھ والا ہے یہ آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کمپلیٹلی آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے باقی ان کا آپ نام یاد کر لیں جو 8 سے آپ یہاں تک ہے 6 تک ہے 6 تک آپ اس کے نام یاد کر لیں ٹھیک ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا آگے چلتے ہیں جان ڈن کے سارے کے سارے ایمپارٹنٹ ہیں لیکن اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے زیادہ سانگس این سونٹس یہ آپ کو سارا پڑھنا پڑھے گا اور ایکسٹیسی سے زیادہ تر انٹرویو میں بھی سوال کیے جاتے ہیں کہ ایکسٹیسی آپ کو آنا چاہیے پورا کا پورا آپ کو پڑھنا پڑے گا ایکسٹیسی اور یہ سیکنڈ والا اور سیکسٹ والا ان دونوں پہ آپ کو کام کرنا ہوگا ٹھیک ہو گیا ایکسٹیسی کو آپ بھولیں مدی اس کو سارا پڑھنا ہے باقی سارے دوسرے کو پڑھنا کا مطلب مقصد اتنا خاص نہیں ہے تو اس کو ایکسٹیسی کو آپ کو پورا پڑھنا پڑھے گا اور یہ جو آپ کے جو پیپر بناتے ہیں یہ بھی تین ہی چیزوں کو پڑھتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ کو جو ہے دونوں کا نام یاد کر لیں تھوڑا بہت آپ اسٹیلی کا گلاس جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہ امپارٹنٹ ہے آپ کے لئے اس کے بعد ہے سیڈنی اب سیڈنی کا یہ تینوں کو تینوں جو ہے موسٹ امپارٹنٹ ہے تینوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں کتاب حاصل کریں نیٹ سے پڑھ لیں کریکٹرز یاد کر لیں کریکٹرز کے علاوہ آپ کو جو ہے کس سال میں لکھا گیا یہ یاد کرنا ہے اور اس کا تین کیا ہے سینچری کون سی ہے یہ آپ یاد کرلیں contacting ذہن میں رکھ لیں یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے اس کے بعد ہے یہ آپ کو سارے کے سارے دونوں کو دونوں جو ہیں میں کو یاد کرنا ہے آپ کو صرف نام یاد کرنے باقی نہیں اور اس کو تھوڑا سا ڈیپیلی دیکھ لیں سمیوال ڈینیل کا یہ امپارٹنٹ تھوڑا سا دیکھ اللے سکو اب جان ملٹن پہ آتے ہیں جان ملٹن کے سارے کے سارے امپارٹنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کون سے زیادہ امپرٹنٹ ہے لوسی ٹیاس جو ہے اس کا بڑا امپرٹنٹ ہے یہ دونوں میں انٹرویو میں سوال کافی کی جاتے ہیں ہمارے سے بھی کیے گئے تھے اور یہ یہ والا جو سیون تھے سیونت والا بھی موسٹ امپرٹنٹ ہے سیونت والا بھی آپ اس کو یاد کر لیں مطلب یہ جو تین پانچ اور چھے اور سات پانچ اور چھے اور سات جو ہیں ان کو آپ فارگیٹ مت کریں ان کو ضرور پڑھنا ہے ڈیپ لی پڑھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے کہ بھائیٰ اس میں three کون صادت کرکون صادت قبل لکھا تھا اور of being blind آفر بینگ بلائنٹ اس کی کس میں مدد کی تھی اگر آپ نے پڑھا ہے پرائند ڈائزلی lohسٹ آپ کو پڑھتا ہے کے اس اس کی کس نے مدد کی تھی جب یہ اندھا ہو گیا تھا اس کے بعد جو ہے اس کی ڈاٹر تھی اس نے اس کو مدد کی تھی تو یہ آپ تینوں کو سیمس ان ایکنیس کو پڑھنا ہے six جو پڑھ آیا گند ہے 30 نیزلی گین کو پڑھنا ہے تین امپرٹنٹ ہے یہ ذہن میں رکھ لیں آگے چلتے ہیں آپ کو ان کا نام یاد کر رہے ہیں نام آپ کے لیے پانچوں کافی ہے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے بھی آپ نام یاد کر رہے ہیں اس کا اس کے لیے لیتے جائیں یہ بھی آپ کو نام یاد کر رہے ہیں یہ بھی آپ چاروں کے چاروں نام یاد کر لیں جو میں آپ چیزوں بتا رہا ہوں اس پہ کام کریں اس کے بعد یہ بھی آپ کو سارے کے سارے نام یاد کر لیں تھوڑا تیز چلوں گا ٹائم آپ کا بچانا ہے مجھے باقی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آتے ہیں یہ ب بعد یہ بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی آپ کو نام یہنام اس لئے رہا ہوں کیونکہ نام آتے ہیں کہ کس نے کون سا لکھا تھا اس نے کون سا لکھا تھا اور ان کے بھی آپ جوہ نام یاد کرلیں دونوں کو دونوں آگے چلتے ہیں اب شیکس پیر پہ آتے شیکس پیر پہ فوکس رہے شیکس پیر پہ زیادہ انٹریو میں بھی سوال آتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سے میڈ سمر نائٹس ڈریم اس پہ سوال انٹریو میں کیے جاتے ہیں تو جینٹل میں نا فرانہ ان کو سارا پڑھ لیں مرچنٹ آئے وینس کے سوال کیے جاتے ہیں اور جولی سیزر ساپ کو پتا ہے وہ موسٹ امپرٹنٹ ایز یو لائک اس لیز یو لائک اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے کامنڈی آف ایررز جو ہے اس کو پڑھ لیں یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کو پڑھنا ہے اس میں کسی کو بھی مد چھوڑیں اس کو فورتھ والے کو بھلے چھوڑ دیں باقی آپ ساروں کو پڑھ لیں اس کے بعد ہیم لیٹ کے ہیم لیٹ آپ کو پتا ہے کہ کون کے تحرے کے ہیم لیٹ نہ پڑھیں ٹھیک ہے اوٹھلو آپ کو پڑھنا پڑھے گا میت بیت پڑھنا پڑھے گا کینگ لیر پڑھنا پڑھے گا اور اس کے بعد بھائی آپ کے یہ دونوں ٹیمپسٹ آپ کو توفان جو ہے توفان کو بھی آپ پڑھ لیں ونٹر سٹیل کو بھلے آپ چھوڑ دیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ان کو آپ چھوڑ دیں باقی ان کو بھی آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے ٹویلتھ نائٹ اور ہیم لیٹ ان کو آپ پڑھ لیں ٹھیک ہو گیا آل اس ویل دیٹ اینڈس ویل ان کو آپ پڑھ لیں اس کا اسکرین چار لے لیں جو میں نے اوپر بتایا ایک سے ساتھ تک اس کے بعد جو ہے لاسٹ والا آپ جو ہے تھرٹین اور فورٹین والا آپ پڑھ لیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا نو مارلو نو شیکسپیر کہا جاتا ہے نو مارلو نو شیکسپیر تو ان کے جو ہے موسٹ امپرڈن ڈاکٹر فاسٹر سے اس کو سارا کا سارا پڑھ لیں دو دن لگیں تین دن لگیں آپ اس میں ڈاکٹر فاسٹر پڑھ لیں بھلے دوسروں کو آپ چھوڑ دیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا بہت آپ نمبر ون والے کو دیکھ لیں آگے چلتے ہیں جارج پیلی کی سارے کا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ بھلے چھ امپرٹنٹ ہے اور اس کے بعد ہے آپ کا تھومس نیش کی یہ جو ہے یہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں میں نے چار دفعہ ان کا ریٹن پاس کیا ہے تو مجھے اچھا آئیڈیا ہے کہ کہاں سے کوسٹنس آتے ہیں ان کے نام یاد کر لیں ان کے بھی نام یاد کر لیں شہباز جلتی کریں آگے چلتے ہیں اب اب اس پہ فوکس کریں اس کے کون سے ایوری مین ان اس یومر ایوری مین آوٹ آف یومر دونوں امپرٹنٹ ہیں دونوں کو فوکس کر لیں اور آگے چلتے ہیں ڈال کیم اس کو آپ پڑھ لیں م اس کے آگے ہے آپ کا اس کے آگے آپ کا جو ہے ان کا امپرٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو ان کو آپ پڑھ لیں والپون یہ پڑھ لیں آپ یہ والا آپ کا فائف والا بوسٹ امپرٹنٹ ہے اور اس کے بعد یہ فسٹ والے دو پڑھ لیں اور ساتھویں والا آپ پڑھ لیں ساتھویں والا بوسٹ امپرٹنٹ ہے اس کو آپ دیکھ لیں اور یہ ان کے نام یاد کر لیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم ضائع مت کریں ان کے بھی نام یاد کر لیں ٹائم ضائع نہ کریں یہ بھی آپ جو ہے ان کے بھی نام یاد کر لیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں اور یہ بھی آپ سارے کے سارے نام یاد کر لیں یہ بھی یہاں سے بھی سوال نہیں آتے اور یہ جو ہے یہ بھی آپ ان کے بھی نام یاد کر لیں کہ بھائی اس نے کون کون سے لکھے تھے اور جان مارٹن ان کے بھی نام یاد کر لیں تھومس ڈیکر یہ نام یاد کر لیں اس کے لئے لیتے جائیں ٹائم میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں کیونکہ بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آگے چلتے ہیں یہ بھی آپ نام یاد کر لیں نام آپ کے لئے کافی ہے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کینگ ایڈ ورڈ کو تھوڑا سا اگر پڑھنا ہے تو کینگ اور ایڈ ورڈ کو تھوڑا سا پڑھ لیں موسٹ امپارٹنٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور وومن کلڈ ویڈ کائننس اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں یہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے یہاں پہ یہ نام یاد کرنے ہیں آپ کے سارے کے سارے سارے کے سارے نام یاد کر لیں جان فورڈ کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نام یاد کر لیں ان کے اور تھومس یہ بھی آپ کو نام یاد کرنے ہیں یہاں پہ آتے ہیں پی کاؤک والے پی کاؤک والے کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو لاسٹ والے کو بک کا فیتھ کو دیکھ لیں یہ امپارٹنٹ ہے آپ کے لئے یہاں آتے ہیں یہ دونوں نام یاد کرنے ہیں آپ کو اس کے بعد آپ کو یہ امپارٹنٹ ہے تھومس مور کا یوٹوپیا کے سوال کی جاتے ہیں ہم سے کیے گئے تھے سوال اور یہ یوٹوپیا یہاں سے پڑھ لیں یہ آپ کے لیے امپرٹنٹ ہے یہ بھلے آپ دونوں نام یاد کر لیں ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں فرانسیس بیکن کون کہتا ہے کہ فرانسیس کو نہیں پڑھنا چاہیے سارے کے سارے ایسے آپ پڑھیں گے سوال کی جاتے ہیں یہاں تک کہ نام پوچھے جاتے ہیں کہ آپ لو آف میریج یہ کس کہاں کہاں سے اس کے سوال موسٹ امپرٹنٹ ہے تو بیکن کو آپ سارا پڑھ لیں اور اس میں جو ہے آپ کو ایسے پڑھ لیں بکایا والوں کو آپ چھوڑ دیں بھلے یہاں پہ آتے ہیں یہ بھی دونوں آپ نام یاد کر لیں آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور روبرٹ یہ بھی آپ نام یاد کر لیں لیکن تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے اس کا ایک ہی کام ہے آپ اس کو دیکھ لیں کرسچن مورلز آپ تھوڑا سا دیکھ لیں باقی اس میں یہ تھومس براؤن کے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن تھوڑا بہت اس کو آپ دیکھ لیں یہاں پہ آتے ہیں ایڈوڈ کو یہ بھی آپ نام یاد کر لیں اس کے اس کے بھی آپ یہ پڑھنا ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے اس کو آپ دیکھیں یہاں سے انٹریو میں کافی سوال کی گئے تھے تو انٹریو بھی آپ کا انشاءالہ ہو جائے گا یہ بھی آپ کو نام یاد کرنے ہیں نام آپ کے لیے کافی ہیں ان کے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر زیادہ ٹائم ہے تو تھوڑا سا بھلے آپ لاسٹ والے کو دیکھ لیں گوڈ تھاٹ تو یہ تھا آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ میں میرا پہلا لیکچر ہے یہ اسی طرح میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی پڑھاؤں گا چیزیں بتاؤں گا آپ کو جیسے میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی تو میں نے صرف آپ کو گائیڈ کیا تھا اب دیکھر کے ریپیٹیشن آف سیمیلر ورڈز اب ریپیٹیشن آف سیمیلر ورڈز کو رائم کہا جاتا ہے آپ لائنگ ہے ہومن کو لائیٹیز تو نان ہومن تھنگس جب ہومن کو لائٹیز کو نان ہومن تھنگس کے لیے ٹھیکے تو پرسونیفکیشن کا جاتا ہے ریپیٹیشن آف دہ بگنگ آپ تو الیٹریشن اس کو کا جاتا ہے بگنگ مطلب شروع جو اسٹارٹ والے جو ورڈز ہیں کنسونٹ ساونٹ ساونٹ سوالیٹریشن کا جاتا ہے کمپیریزن جب ہم کرتے ہیں آپ انلاک تھنگس جو انلاک مطلب ایک دوسرے دیفرن دو using the word comparison such as like and in کو metafor کا جاتا ہے in کو metafor such as like and is comparison of unlike things using the word like and is without using the word or without using the words here aap ka he or comparison of the unlike thing using the words without using or using the words ka far ake simile or metaphor last wala using the words of بارے میں بھی آپ کو share کیا جائے گا mcqs بھی آپ کے ساتھ share کروں گا کوشش کروں گا کہ کافی mcqs نکال 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 نے پڑے گے محنت کرنی پڑے گی material نہیں ہیں محنت کرنی پڑے گی یہ اسی طرح بنانا پڑے گا آپ پڑے اس ویڈیو کو جتنا ہو سگی حد سے زیادہ آپ اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیں thank you very much for watching me کی ساتھ رجیو مجھے آلو� ساتھ کسی ساتھ